بسم اللہ الرحمن الرحیم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبین كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احلى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبصل الباطل ولو كره المجرمون اذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم انی ممدكم بی الف من الملائکت مردفین وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْغَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِيْنَ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم عزیز طلبہ چونکہ پچھلے لیکچر میں بتایا جا چکا ہے کہ اس صورت میں غزوہِ بدر کا ذکر ہے تو یاد رکھیں کہ غزوہِ بدر کے اسباب کیا تھے ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ ابو سفیان ایک تجارتی کافلے کو لے کر گول کے شام تجارت کے غرصے گیا مسلمانوں کا مدینہ کی شاہراہ پر قبضہ ہو گیا جس جو شام اور مکہ کو ملاتی تھی اب اس شاہراہ پر اس راستے پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کی وجہ سے ابو سفیان کو واپسی پر یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مسلمان ہمارے کافلے کو لوٹ نہ لیں تو اس نے خفیہ طریقے سے ایک پیغام ابو جہل کو مکہ کی طرف روانہ کیا ابو جہل اپنے ایک لاو لشکر کے ساتھ ابو سفیان کے اس کافلے کو بچانے کے لیے اس تجارتی کافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے پورے سادہ سمان کے ساتھ روانہ ہوا اور بدر کے مقام پہ آ کر اس نے پڑا وڈھالا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا تجارتی کافلہ ایک دور کے رستے سے بچ بچا کر مکہ پہنچ گیا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر ابو جہل کو خط لکھا کہ ہم صحیح و سلامت مکہ پہنچ چکی ہیں اب واپس آجے اب جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر ابو جہل اپنی حجرمی پہ قائم رہا اور اس نے کہا کہ نہیں اب میں مسلمانوں کا خون بہا کر ہی مکہ واپس جنگا یہ صورتحال تھی اور ان آیات کے اندر انہی دو گروہوں کا ذکر بھی ہوا ہے ایک ابو سفیان کا تجارتی گروہ اور دوسرا ابو جہل کا جنگی گروہ تو آئیے اب آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں کما جیسا کے جس طرح اخراجہ کا تمہیں نکالا ربو کا تمہارے رب نے کاف زبر کا یہ اس کا ترجمہ ہم یو کی فیملی سے کرتے ہیں یعنی انگریش میں جو لفظ یو ہے اس میں آپ تم تمہارا تمہارے پاس اس طرح کے سارے ترجمہ آجتے ہیں تو کاف کا ترجمہ بھی ہم تم یا تمہارا یا تمہارے پاس یا تمہاری ان الفاظ کے ذریعے کریں گے کما جیسا کے یا جس طرح اخراجہ کا تمہیں نکالا ربو کا تمہارے رب نے من سے بیتی کا تمہارے گھروں سے بالحق حق کے ساتھ تو ترجمہ یوں ہوگا کہ جس طرح تمہیں تمہارے رب نے حق کے ساتھ تمہارے گھروں سے نکالا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ وَإِنَّ اور بے شک فریقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کا ایک گروہ فریق کا مطلب گروہ یوردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فریقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کی ایک جماعت مومنین کا ایک گروہ لکاری ہون ناخوش تھا ناغواری محسوس کر رہا تھا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جنگو جدل یا جدالو کتال تو جدل سے لفظ بنا یجادلونا وہ لڑنے لگے کم تم سے یجادلونا کف الحق کی وہ تم سے حق کے بارے میں لڑنے لگے بعدما تبینا حق ظاہر ہونے کے بعد بھی اس کے ظاہر ہونے کے بعد بھی حق ظاہر ہو چکا تھا سب جانتے تھے کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے یا مسلمان کون ہے مومن کون ہے سچا مومن کون ہے اور کافر کون ہے سب جانتے تھے تو یہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد بھی وہ تم سے یعنی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے لگے قَأَنَّمَا گویا کہ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وہ موت کی طرف ہنکے جا رہے ہیں يُسَاقُونَ دھگیلے جا رہے ہیں ہنکے جا رہے ہیں إِلَى الْمَوْتِ موت کی طرف ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانِ جہاد میں جانا وہ موت کی طرف جانا ہے اِلَى الْمَوْتِ موت کی طرف وہوں یوں ذرون اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ اتنی ناغواری کے ساتھ میدانِ بدر کے طرف میدانِ جہاد کے طرف جا رہے تھے اتنی ناغواری کے ساتھ اتنی دل آزاری کے ساتھ ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم موت کی طرف دھگیلے جا رہے ہیں اور اس موت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں عزیز طلبہ جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس ان آیات میں ابو سفیان کے تجارتی گروہ اور ابو جہل کے جنگی گروہ کا ذکر ہوا ہے مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ شام سے آنے والے تجارتی کافلے کو لوٹا جائے یا اس پر فتح حاصل کی جائے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور یہ منظور تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت کرنا تھا کہ یہ حق پر ہیں یہ سچ پر ہیں تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ غزوہ بدر کا موقع پیش آ گیا جیسا کہ پیچھے آیت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جس طرح تم نے تمہارے رابنے نکالا مطلب مسلمان خود نہیں آئے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مسلمانوں کو میدان جہاد میں بھیجا جائے تو ان دو گروہوں کا ذکر ہونے لگا ہے کہ وَعِذْ قُرْجَبْ يَعِدُكُمْ تم سے وعدہ کیا يَعِدُ وعدہ کیا كُمْ تم سے اللہو اللہ نے وَعِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ وَجَبْ تم سے اللہ نے وعدہ کیا اِحْدَ تَاعِفَتَيْنِ دو گروہوں میں سے ایک گروہ اِحْدَا کا مطلب ایک اور تَاعِفَتَيْنِ دو گروہ تَاعِفَتَيْنِ دو گروہ بن جاتا ہے وہ دو کے معنی میں رتا ہے تو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ اَنَّهَا لَكُمْ وہ تمہارا مسخر کر دیا جائے گا وہ تمہیں تمہارے قبضے میں دے دیا جائے گا وَتَوَدُّونَ اور تم کیا چاہتے تھے وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے اَنَّا غَيْرَ ذَاتِ شَوْقَ کہ جو لشکر بغیر اس لے کے ہے یعنی وہ جو جنگی لشکر نہیں بلکہ جو تجارتی لشکر ہے بغیر اس لے کے تَقُessenُ لَكُمْ وہ تمہیں ملے جبکہ تم کیا چاہتے تھے کہ جو لشکر بغیر اس لے کے ہے وہ تمہیں ملے اللہ تعالیٰ کون سے چاہتے ہیں ابو جہل کا لشکر مسلمانوں کے قبضے میں دلانا چاہتے ہیں جبکہ مسلمان کون سے چاہتے تھے ابو صوفیان کا تجارتی لشکر اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے بکلماتی ہی اپنے کلام کے ذریعے اور کاٹ دے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کتا کلامی کرنا کسی کی بات کاٹنا کتا تعلقی کرنا کسی سے تعلق توڑ لینا تو اسی سے یہ لفظ بنے اور کاٹ کر رکھ دے دا برا جڑھ کافروں کے اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ کافروں کی جڑ کاٹ کر بکھ دے تو آیت کا یوں ترجمہ ہوگا وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ اِحْلَطَىِٰ فَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا تمہارا مسخر کر دیے جائے گا تمہارا اس پر قبضہ ہو جائے گا تم چاہتے تھے کہ جو گروہ بغیر اسلحے کے ہے وہ تمہیں ملے وَيُرِيدُ اللَّهُ اَيُّ حِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْتَعَدَىٰ بِرُ الْكَافِرِينَ اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے وَيَفْتَعَدَىٰ بِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو جر سے کارڈ ڈالے کافروں کی جر کو کارڈ ڈالے ان کو ختم کر دے لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ وہ حق کو حق ثابت کر دکھائے وَيُّبْتِعَدَىٰ بِرَابْتِعَدَىٰ اور باطل کو یعنی جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے وَلَوْ كَرِحَدْ مُجْرِمَونَ اگرچہ یہ بات مشرقوں کو ناپسند ہو وَلَوْ اگرچہ کاریحا ناپسند ہو اور دو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مکروح چیز ایسے چیز جس سے کراہت آتی ہو تو اسے سے لفظ بنا کاریحا وَلَوْ كَرِحَدْ مُجْرِمَونَ اگرچہ یہ مجرموں کو اگرچہ یہ مشرقوں کو یہ بات ناپسند ہو غضوِ بدر کی رات چونکہ مسلمان تین سو تیرہ تھے اور کفار ایک ہزار تھے تو مسلمانوں کی جنگی تیاری بھی کفار کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام صحابہ سو چکے آگے آیات میں ذکر آئے گا جب تمام صحابہ قرآن رضی اللہ عنہ سو چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اور فرمایا کہ یا اللہ ہم بہت کم لوگ ہیں اگر آج ان تین سو تیرہ کو یا ان مٹھی بھر مسلمانوں کو شکست ہو گئی یا یہ مارے گئے مار دیئے گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ ہم ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے اور وہ ایک ہزار فرشتیں بیک ٹو بیک ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جائیں گے تو یہاں ان آیات میں انہیں فرشتوں کی مدد کا ذکر ہونے لگا ہے اِذ جب تَسْتَغِيْسُونَا تم فریاد کرتے تھے رَبَّكُمْ اپنے رب سے جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے فَسْتَجَابَلَكُمْ فَسْتَجَابَ اس نے قبول کر لی اس نے دعا قبول کر لی لکم تمہاری فَسْتَجَابَلَكُمْ اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا اَنِّي کہ میں مُمِدُّكُمْ تمہاری مدد کروں گا اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے مُمِد یعنی مُمِد و مُعَابِن ہم یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اَنِّي مُمِدُّكُمْ کہ میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفِمْ مِنَ الْمَلَائِكَتِ ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے مُرْدِفِين جو ایک دوسرے کے پیچھیں آئیں گے تو میں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار آئیں گے جو ایک کے بعد ایک کر کے یک کے بعد دیگرے آتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے بھی مدد کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لئے تاکہ وہ بلکل بے فکری سے بلکل ٹینشن فری ہو کہ وہ کفار کے ساتھ لڑے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت اس وجہ سے سنائی تھی تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کے دل جم جائیں مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ وَلِتَطْمَا اِن نَبِهِ قُلُوبُكُمْ عزیز طلبہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ عربی میں مَا اور إِلَّا مَا اور إِلَّا لَا اور إِلَّا ان اور إِلَّا جب بھی یہ ایک جملے میں آ جاتے ہیں تو ان کا اکٹھا ترجمہ کیا جاتا ہے محض یا صرف اور صرف یا فقط تو یہاں پر بھی جملے کے اندر مَا اور إِلَّا آ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا صرف محض وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا یعنی یہ جو فرشتوں کی مدد کا جو وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو اس یقین دہانی کو بنایا إِلَّا بُشْرَ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اسے محض تمہارے لیے ایک خوشخبری بنایا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور اس لیے لِتَطْمَئِنَّ وَلِتَطْمَئِنَّ تَاكِ تَاكِ اتمنان حاصل کریں بِهِ اس خوشخبری کے لیے قُلُوبُكُمْ تمہارے دل تو ترجمہ کچھ ہوں ہوگا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے اس مدد کے وعدے کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهُ جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ مَا اور إِلَّا کا مطلب ہے صرف اور صرف وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهُ اور نَصْر یعنی مدد إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهُ اللَّهُ کی طرف سے ہے مدد صرف اور صرف ہے اللہ کی طرف سے ہے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عزیزٌ حکیم غالب حکمت والا ہے میں شک اللہ غالب حکمت والدار ہے